جسٹس اتر مناللہ نے پچیس صفات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کر دیا ہے انتہائی اہم صورتحال میں یہ نوٹ سامنے آیا ہے پنجاب خبر پتنخواہ انتخابات از خود نوٹس کیس میں جو جسٹس اتر مناللہ نے اپنے ریمارکس دیئے تھے اور اس کے بعد بینٹسی الہدگی کی بھی درخواست کی تھی انہوں نے پچیس صفات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کیا ہے اور تین بنیادی وجوہات کے بنیاد پر از خود نوٹس کیس کو مسترد کرتے ہیں ایسا کہا گیا تفصیلی نوٹ میں اس حوالے سے مزید آنے کے سعید بلوچ سے جی سعید بلوچ بتائیے گا تفصیلی نوٹ میں مزید کیا کچھ کہا گیا جی پنجاب اور پیبر پتنخواہ میں عام انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس میں جسٹس اتر مناللہ کا پچیس صفات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کیا گیا ہے اور تفصیلی نوٹ میں جسٹس اتر مناللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالت کو سیاسی مقدمات میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے یہ جو معاملہ تھا یہ جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی فروری کے مہینے میں تو اس وقت جو آرٹیکل وان اٹی فور تری کے تحت از خود نوٹس لیا گیا تھا اس پر جیجز کی جانب سے کچھ یہ اختلافات سامنے آئے تھے اور بنچ کی تشکیل کے حوالے سے بھی اور آرٹیکل 183 کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ جیجز کی جانب سے اختلافی نوٹ لکھے گئے تھے جسٹس اتر مناللہ کے علاوہ جسٹس جائیہ آفریدی کی جانب سے بھی جو اختلافی نوٹ وہ سامنے آیا تھا جس کے بعد ان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ریکوست کی گئی تھی کہ وہ اس پر ایک نیا بینچ تشکیل دیں جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک پانچ رکھنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا اب اسی حوالے سے جسٹس اتر مناللہ نے اپنا جو تفصیلی وجوہات تھیں اپنے اس نوٹ کی جو ابتدائی طور پر ان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اب وہ جاری کر دی گئی ہیں جی اس کے کیا اثرات پورا تب ہو سکتے ہیں جی ان کا جو نوٹ ان کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں بھی انہوں نے آرٹیکل 184 تین کی جورسڈکشن کا ایک بار پھر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے ہم نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیرے سماعت تھا جس میں پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے حکم دیا گیا ہے اس میں بھی آرٹیکل 184 تین کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ایک تو جو حکومتی وقلہ تھے ان کی جانب سے آواز اٹھائی گئی تھی اس کے لئے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جائج سہبان ہے اب بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے اندر سے بھی یہ مطالبہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ آرٹیکل 184 تین کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس لا محدود افتیارات ہیں اور ان افتیارات کو جو سپریم کورٹ کے دیگر حجز ہیں ان پر مساوی طور پر یہ افتیارات جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو دیگر جائج سہبان ہیں ان پر مشتمل ہے صرف چیف جسٹس آف پاکستان پر مشتمل نہیں ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب کیا آرٹیکل 184 تین کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے فل کوٹیڈ کو انٹرنل ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس کے اندر یہ بار بار مطالبہ سامنے آیا ہے کہ فل کوٹ میٹنگ بلائی جائے اور آرٹیکل 184 تین کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے جو مختلف تجاویز ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی نوٹ کے بعد فل کوٹ میٹنگ تب بلاتے ہیں فل کوٹ میٹنگ کا جو حوالہ دے رہے ہیں سعید بلوش صاحب اس میں کیا جو رولز اور پروسیجر پارلیمنٹ نے کچھ تیہ کیے ہیں اور پاس کیے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ آئین کا آرٹیکل 184 جس کی زیلی شکتین ہے اس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی معاملے کے اوپر از خود نوٹس کا ایک پیار استعمال کرتے ہیں حکومت کی جانب سے ایک بل تو پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے پاس کیا گیا ہے لیکن جب تک آئین کے شک 184 تین میں کوئی ترامیم نہیں کی جاتی اس وقت تک اس کے اوپر اس کا کوئی یادہ اس کا جو فائدہ ہے وہ نظر نہیں آتا اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے انیس سو اسی کے رولز ہیں ان رولز میں بھی ترامیم کرنی ہوگی اور جو رولز میں ترامیم ہے وہ سپریم کورٹ خود کرے گی جو تمام ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس میں سیر جیسٹس آف پاکستان بھی شامل ہیں یہ تمام ججز کی ایک فل کورٹ انٹرنل میٹنگ بلائی جائے گی اور اس کے اندر جو مختلف تجاویز ہیں تمام ججز سہبان کی جانب سے اس میں پھر جو بکلا تنبیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بار بار یہ مطالبہ سامنے آتا رہا ہے کہ آرٹیکل 184 تین کے تحت ترمیم نہیں کی جاتی اور سپریم کورٹ رولز کے اندر اس کو بقاعدہ اس میں اس کو امنٹ نہیں کیا جاتا اس کے کچھ وقت تک اس کے کوئی بظاہر زیادہ دور رکھ جو نتائج ہیں وہ نظر نہیں آ رہے جی بہت شکریہ سعید بلوج